ہیلو سٹوڈینٹس ویلکم تو مای یوٹیوب چینل سہج کلاسیز آج ہم 11 کلاس کی جو کیمیکل بانڈنگ یونٹ ہے اس کی نیکسٹ کلاس دیکھیں گے تو آج ہم کیا پڑھیں گے کہ جو آئینک بانڈ ہوتا جو الیکٹرو ویلنٹ بانڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ٹھیک ہے تو آئینک بانڈ سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آئینک بانڈ کیا ہوگا کہ جو کنی دو آئینس کے بیچ میں بنا ہوگا آئینس کن سے کن سے ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے پوزیٹیو ایک ہوتا ہے نیگٹیو کہ جو پوزیٹیو نیگٹیو آئینس کے بیچ میں جو بانڈ بانتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں آئینک بانڈ بول سکتے ہیں یا الیکٹرو ویلنٹ بانڈ بول سکتے ہیں اب دیکھو پوزیٹیو کے کیس میں ہم کیا دیکھ سکتے ہیں کہ مالیہ ہم نے اینی ہے تو یہ اس کو کیسے ہوگا یہ پوزیٹیو کیسے بن سکتا ہے کہ stability کے لئے na plus plus میں electron لکھ دیں ایسے جب negative ion کے بات ہوتی ہے ہم تو mostly A لکھتے ہیں کہ جو CL negative ہو گیا اس دو case سے ہم دو definition دیکھیں گے first کیا ہو گئی کہ ہم نے کیا دیکھا ہے کہ کوئی بھی nucleus ہے جو بھی اپنا na کا ہے جو بھی metal کا nucleus ہے اس میں سے ہمیں electron کو اٹانے کے لئے کچھ نے کچھ energy ہمیں دینی پڑے گی ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا بولیں گے ionization enthalpy ionization enthalpy کو ہم کیا بول سکتے ہیں کہ وہ جب کتنا enthalpy چینج ہوا ہے جب ہمیں کوئی بھی electron اس کی outermost shell میں سے ہٹانا ہے اب دیکھو کوئی بھی ماند یا n نیکہ نیوکلیس تھام یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے 2 ہوگا اس کے بعد اس میں 8 ہوں گے اس کے بعد ہے 1 تو ہمیں یہ electron کو ہٹانا ہے ہٹانا ہے تو کچھ نہ کچھ ہمیں energy دینی پڑے گی تو اس کو ہم کیا بولیں گے endothermic ٹھیک ہے یہ تو کیا ہوگا یہ اپنی ionization enthalpy کی کسی بھی atoms میں سے اس کی valence shell میں سے electron کو ہٹانے کے لئے ہمیں کتنی energy دینی پڑتی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں ionization enthalpy اب کیا ہوگا جب ہم نے cl کا کوئی نیوکلیس لیا ہے اس کو ہم نے electron دیا تو cl negative میں ہو گیا تو یہاں سے ہمیں کیا ملے گا electron gain enthalpy ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ جب بھی ہے نا کوئی بھی نیوکلیس ہے پہلے میں ہم نے cl کا نیوکلیس لیا تو اس میں کیسا 287 اب جب ہم نے اس میں electron دے دیا تو اس نے کیا ملے گا stability ملے گی stability ملتے کیا ہوگا اس کے energy تو کم ہو جائے گی لیکن یہ کچھ نہ کچھ کیا دے گا energy ہمیں دے گا تو یہ کیا ہوتا ہے یہ process کیا ہوتا ہے یہ exothermic بھی ہو سکتا ہے endothermic بھی ہو سکتا ہے یہ کس پہ depend ہوگا جیسے ہم نے کوئی بھی electron دیا ہے اس سے وہ نیوکلیس stable ہو تو تو ہم کیا بولیں گے کہ یہ جو process ہے یہ کیا ہوگا exothermic ہوگا یا تو مالیا میں na کو لے لوں اس میں میں یہ بولوں کہ ہم نے اس میں electron دے دیا یہ na negative ہوگیا لیکن اس پہ تو اس کی stability تو نہیں ہوئی stability تو نہیں ملی اس کو تو اس کو ہم کیا بول سکتے ہیں کہ endothermic ہو جائے گا کہ بھئے ہمیں stability نہیں ملی لیکن جب کوئی سسٹم ہے وہ ایک electron لینے کے بعد stability gain کر جا ہے تو اس کیس میں ہم کیا بولیں گے وہ کیا ہے exothermic ہے تو یہاں سے ہمیں دو definition مل گی first تو کیا تھی ionization enthalpy کس کو بولیں گے کس کو بولیں گے ionization enthalpy کہ کوئی بھی نیوکلیس ہے اس میں سے ہمیں ایک electron کو ہٹانا ہے تو کتنا enthalpy چینج ہوا ہے اس کے بعد second کیا بولا ہم نے ionization enthalpy کیا ہوگی endothermic ہوگی endothermic مطلب ہمیں بہرہر سے ہیٹ دینی پڑے گی تو اسے ہم کیا بول سکتے ہیں ہم تو یہی چاہیں گے کہ ہمیں کم ہیٹ دینی پڑے اور جو اپنا electron ہے وہ ایسی تھی وہاں سے ہٹ جائے تو بونڈ بننے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلے کیا چیز ہوگی کہ جو اپنی ionization enthalpy ہو وہ کیا ہو low ionization enthalpy کہ ہم تھوڑی سی ہیٹ دے تو بھی کیا بن جائے اپنا بونڈ جو اپنا electron ہے وہ اس کی valence shell سے ہٹ جائے ٹھیک ہے فرسٹ کنڈیشن تو ہوگی اپنے فرسٹ والے سٹیپ سے سیکنڈ کیا پولیں گے ہم electron gain enthalpy تو ہم کیا چاہیں گے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ہیٹ نکلے کہ جب بھی ہم electron دیں تو stable nucleus بنے اور جو ہیٹ ملے وہ ہمیں زیادہ ملے تو high highly negative value of electron gain enthalpy کہ جو electron gain enthalpy ہو اس کی جو value وہ کیا ہو highly negative ہو تو یہ دو چیزیں ہوں گے تب ہی جو اپنا information ہوگا وہ easily ہو جائے گا ٹھیک ہے تو hope جو یہ سمجھایا میں نے آپ کو سمجھا گیا اس کے بعد ہم کیا دیکھیں گے تو ٹھیک یہ دونوں چیز تو ٹھیک ہے لیکن ایسا case بھی ہو سکتا ہے کہ جب ان دونوں کو ملائیں گے تو یہ bond بنے گا تب ہی لیکن ایک case کیا ہوگا کہ مال لی ہم نے دونوں کو ملائی تو ہمیں کیا value مل گئی positive value مل گئی لو ionization enthalpy کو ملائے تو positive value مل گئی تو اس case میں بنے گا جب جو ہم نے nucleus لیا ہے جو crystal بنانا چاہتے ہیں اس کو بننے کے بعد جو energy جو ہٹانا ہے تو مال انتھلپی بولیں گے جو انتھلپی چینج کب ہوگا electron nucleus gain کر لے گا تو electron gain انتھلپی بولیں گے تو electron gain انتھلپی کیا جائے گا it is defined as the انتھلپی change when a gas page atom attains one electron کی جب کوئی atom ہے وہ ایک electron کو لے تو اس کو ہم کیا بولیں گے جو اپنا electron gain انتھلپی بولیں گے یہ انڈو thermic بھی ہو سکتا ہے exothermic بھی ہو سکتا یہ میں نے آپ بتا دیا کہ جب electron لینے کے بعد stability gain کرے گا تو exothermic ہو جائے گا اس کے بعد کو فورس فول دیا ہے اس کے بعد ہم کیا بولیں گے وہ تو یہاں سے bone formation کی دو condition کیا ہو گئی کہ low ionization enthalpy کی ہمیں تھوڑی سی enthalpy دینی پڑے اس کے بعد ہی کیا جائے اپنا electron ہر جائے سیکنڈ کیا ہائی negative electron gain enthalpy جو electron gain کے بعد جو stable ہے جو energy ہمیں ملے وہ بہت زیادہ ملے exothermic process کیونکہ جتنی زیادہ exothermic process ہوگا اتنا زیادہ وہ fastly ہوگا اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ جو electron gain enthalpy ہو ہائی نیگٹی ہو ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا کافی ہے کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تینکس خورت وجی